جی خواتین و حضرات خوش آمدیت رمضان پاکستان کی خصوصی سہری نشریات میں اب کچن کے سیگمنٹ میں نیوٹریشن کی گفتگو ہونا بہت ضروری ہے اور آپ لوگ اپنے گھروں میں خیر خیریت سے سہری کیجئے اور اگر گھروں سے باہر کرنے ہیں تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے کیونکہ ہم لوگوں نے تو بھئی سٹوڈیوز میں الحمدللہ الحمدللہ سہری کر لی اور کر بھی رہے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ جی یہ کچن کے سیگمنٹ میں آج جو بننے والا ہے امیزنگ یہ معصومہ ظاہرہ صاحبہ کو تو پہلے ہم خوش آمدیت کرتے ہیں طبیبہ معصومہ ظاہرہ صاحبہ اسلام علیکم علیکم السلام کیسی ہیں آپ الحمدللہ بلکل ٹھیک you're looking lovely ماشاءاللہ سے thank you اچھا جی اب یہ جو بننے والا ہے میں تو بعد میں بتاؤں گے آپ بتائیے یہ انرجی بار ہے جی وہ بچے وہ بچیاں وہ بڑے جو ڈائٹ کرنا چاہتے ہیں ڈائٹنگ کرنا چاہتے ہیں بہت کچھ اچھا میٹھا بھی کھانا چاہتے ہیں انرجی لیول کو ہائے رکھنے کے لیے جم جانے سے پہلے خاص طور پر رمضان میں جب آپ کی انرجی لو جاتی ہے تو افتار کے ٹائم پہ یہ لینے کے لیے چاہے کہ ایک کپ کے ساتھ یہ بہترین انرجی بار ہے جس میں یہ سارے نیوٹریشنل ویلیوز کے ساتھ چیزیں جو مکس کی گئی ہیں بلکل صحیح اچھا جی اب آپ کو ہم ذرا پہلے چیزیں بتاتے ہیں کہ کیا کیا درکار ہوں گی اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے ایکچلی کیا کیا ہے بریک میں ہم بریک میں بھی فالتو نہیں بیٹھتے ہیں ابھی یہاں پہ ہم لے لیں تو یہ ہیں پمکن سیڈز اس کے بعد پینٹس ہیں کیجو نٹ ہے کاجو اس کے بعد سنفلار سیڈز ہیں سورج مکھی کے سورج مکھی کے پھول ہیں بھونے میں تھوڑے سے چنے ہیں بادام ہیں اکھروٹ ہیں اور یہ سیسیمی سیڈز ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ ہمارے پاس آگے میلن سیڈز ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ سب چیزیں ہم نے لے لی اس کے ساتھ ہمیں دو ٹیبل سپون پینٹ بٹر چاہیے ہوگا اچھا یہ پینٹ بٹر ہے بلکل صحیح یہ میں نے نہیں دیکھا کیونکہ اس کے اندر فیٹ کانٹنٹ اس طرح سے نہیں ہے تو ہلکا سا پینٹ بٹر دالا ہے اس میں داکہ وہ تھوڑا سا اس کے اندر فیٹ کانٹنٹ آئے زیادہ نہ آئے یہ بازار سے آپ کو آرام سے مل جائے گا بہت ایزیلی مل جائے گا اور نہ بھی ملے تو آپ یہ گھر پہ مکھن نکالیے اس کے اندر پینٹس کو کرش کیجئے مکس کیجئے اور یہ رکھ لیں میں نے پینٹس میں کوئی بڑی سائنس نہیں ہے پینٹ بٹر میں بلکل اچھا ہمیشہ میں کہوں گی کہ مارجرین یا بٹر بزاری نہیں ہو پلیز گھر کاؤ تو وہ بہترین پینٹ بٹر ہے یہ کمال ہے یہی آمند بٹر بھی بن سکتا ہے آپ آمندز کو یا پینٹس کو اچھی طرح سے بھونے ٹھیک ہے کرش کریں اور بیش میں ڈال دیں یعنی پینٹس کا مطلب یہ موم پھلی کو ہم کہہ رہے ہیں جی ساتھ ساتھ جی اچھا جی اس کے ساتھ اس کے اندر اوٹس بھی ہیں یعنی یہ بھی ڈالیں گے یہ نہ ہو تو کانفلیکس ڈال لیجے گھر کے اوپر جو آپ کے پاس ہے یہ ساری چیزیں ہم وزن لیں گے سوائے سیسومی سیڈ کے کیونکہ ان کی سیڈ بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور یہ سب چیزیں روستڈ ہیں ہم نے پہلے سے ان کو روست کر لیا ہم نے ساری چیزوں کو کٹھا کیا تو یہ وہ اس شیپ میں آ جائے گا چھیک ہے جی یہ دکھائیے چھیک ہے بالکل صحیح اس شیپ میں جب آ جائے گا تو دوسری طرف اب ہم جب روست کر کے کٹھا کر لیں گے تو پین میں ایک کپ شکر ڈالیں گے ایک عدد لیمون ڈالیں گے تھوڑا سا نمک ڈالیں گے اور اس کو پگلا لیں گے شیرہ بنا لیں گے جس طرح ویکس بھی عورتے گھر بنا بلکل صحیح ٹھیک ہے وہ بنا کے آپ نے اس کے اندر مکس کرنا ہے اور یہ شکل آ جائے گی اچھا جی اب میں آپ کو بتا جاتے بٹر پیپر لگا کے رکھیں تاکہ جب یہ جم جائے ہم اتارے تو یہ ٹوٹے چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے آپ رکھ سکتے ہیں ڈاک چوکلٹ اگر آپ کے پاس اویلیبل ہے تو تھوڑی سے وہ بھی پور کر دیں تو یہ آپ کی اچھی مزدار سا انرجی بار بن جائے اچھا جی اب میں آپ کو بتاتیوں کہ ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے بریک میں کہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس کو آنئر بناتے ہیں لیکن اس کو وقت درکار ہوتا ہے خواتین وزرات تو پھر ہم نے مل کے یہ مشاورت کی کہ ہم اس کو بریک میں بنا کے آپ کو دکھا دیں ابھی ان بارز کو آپ یہ فائنل شکل ہوگی یہ فائنل شکل آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے کہا جا رہا ہے اسی طرح رکھیں پلاٹر کو ٹھیک ہے یہ فائنل شکل بن گئی لیکن ابھی بھی یہ ابھی چونکہ یہ جم رہا ہے تو اس کو جمنے میں ٹائم لگے گا کم سے کم کم سے کم آدھا گھنٹا ٹھیک ہے اس کو اچھا جتا زیادہ رکھیں گے بہتر ہے اس کو ریفریجریٹر میں رکھ دیں تو پندہ منٹ کے اندر ہو جائے گا فر ایجامپل آپ نے فریج میں رکھا اس کے بعد یہ بالکل سخت ہو جائے گا جب یہ ہارڈ ہو جائے گا تو چونکہ بٹر پیپر پہ آئلنگ بھی آل ریڈی کیے تو یہ بہہ آسانی آپ جس شیپ رہنے جائیں اور پھر آگے گرمیاں ہیں تو ان کو سٹور کرنے کے بلی جار میں رکھیں اس کو آپ فریج میں رکھ لیجے بالکل صحیح اور یہ بھی جم رہا ہے یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا اور دوسرا میں آپ کو خواتین اوزاد یہ بتاتی چلوں کہ جسرا ماسومہ جی نے کہا کہ آپ نے اس میں بٹر لینا ہے آپ نے لیمون لینا ہے اور شکر اور شکر لینا ہے بٹر نہیں لینا جو بنانے کے لیے شکر لیمون اور نمک ہے ہلکا سا نمک دالنا ہے ایک عدد لیمون ایک پیالی شکر لے لینا ہے اس کو اچھا سا گرم کریں گے تو وہ شیرے کی طرح پینٹ بٹر کو دالنا ہے پینٹ بٹر کو گرم نہیں کرنا بلکل صحیح یعنی اس میں مکس کریں گے ٹھیک ہے خواتین اوزاد اور اس کا فائدہ میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ یہ آپ ایک تو گھر میں بنائیں گے تو وہ بہت اچھا ہوگا باہر سے آپ کو خریدنے کی ضرورت نہیں نمبر ون نمبر ٹو یہ کہ انرجی آپ کو عام روٹین میں بھی بچوں کو ینگسٹرز کو جتنے بھی لوگ ہیں جو گھر کے کام بھی کرتے ہیں باہر بھی جاتے نڈھال ہوتے ہیں تو اس لیے روز مرہ کی زندگی میں اگر یہ ایک بھی دن میں آپ استعمال کریں اور دیکھو سندس یہ والے بار جو انرجی بارز ہیں یہ آپ کو فائیو ہنڈرڈ سکس ہنڈرڈ کی اتنی بارز ملتی ہیں ہارڈلی تین انچ کی ہوں گی ٹھیک ہے گھر پہ یہ آپ کے ہارڈلی میکسیمم تھاؤزن کے اندر تقریباً آدھا کلو کے اور اس کو سٹور کرکے رکھ سکتے ہیں بلکل سٹور کرکے رکھ سکتے ہیں کہاں پہ جیسے دبے میں جار میں دبے میں جار میں کیونکہ آج کل گرمیاں ہیں باہر رکھیں گے تو یہ چپکنے کا ڈر ہے اگر آپ کو لگے کہ آپ اس میں چپکتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا آئسنگ شگر ڈال دی جی یا کون فلکس کچھڑ دے ٹھیک ہے تو یہ اپنے الاگے اور یہ اگر آپ نے بنایا ہے تو کتنا ہر سائی پندہ سے بیس تین حالکہ یہ بہت زیادہ نہیں اس سای ler جب اب تک رہےには ایک انچ دوں سے زیادہ کا اس کی قٹنگ نا کریں مری طرف نہ دیکھے میں تھوڑا زیادہ بھی opioid تو آپ کو پتا ہے میں کچھ نہ کچھ ایوڈ لیکن نہیں اور ایسی ریحی بے ا ہے اس کو ایک اتدال کے ساتھ بیلنس کے ساتھ کھایے جیسی درکار ہے اور بیس دن سے زیادہ اس کو مت رکھئے گا جب آپ نے ایک بیچ بنا لیے پھر آپ نیا بنا لیجئے گا تینکیو سو مچ ماسومہ جی آپ کو بہت شکریہ ہمیشہ کی طرح اور اس کے بارے میں کل بھی گفتگو کریں گے خواتینوزہ تو اس کی فائنل شکل کل ایک دفعہ آپ کو دکھا بھی دیں گے نیو ریسپی کے ساتھ اور اس وقت ہم اپنے معزز مہمانوں کی طرف بڑھیں گے اور جو گفتگو ہو رہی ہے حسد کے حوالے سے اس کو آگے لے کر بڑھیں گے جی یاصر